الحمدللہ الحمدللہ سبحانہ وتعالی ازہل الکول ان الوسول الہمدلہ والمعروف بالرحوبیت والموصف بالعلومیت والسلام علی سید الانبیلہ والمرسل خاتم الانبیجین امام المتقین قائد الگرز محجرین سیدنا مغلانا محمد المفروس رحمت اللہ والمعروف 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 اللہ والمعروف 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 والم نفل والمعروف mmm وشرح لنا سدولنا لیسلام وشرح لنا رب محبت خیل ونا ان اللہ وعلاقاتہو یسلیلونا قلق نبی یا ایوہا اللذین آفانو سلوہ علیہ و سلوہ تسلیمہ سلام سلام علیہ اللہ علیہ و سلام و علیہ و سلام قبل سنت اترم زبیل تشام علماء کرام بالخصوص فاضل عزید شان حضرت اللہ مولانا فارقہ محمد دوری سامن مدد زنو فاضل عزید شان حضرت اللہ مولانا بسرعان عمد عباسی سائد مدد زنو فخیال سنت حضرت اللہ مولانا اکاری لئی اکبر سائد زیبان جنو فخیال سنت حضرت مولانا قریم دوری شید سائد دیگر اتحائی کامل کے درام علماء اکرام برادر علیہ السلام حاضر مسامنی اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے جس نے آج اس روح پر اپر ایمان افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا ہے کہ حال کے کائنا تمام حاضرین کو عجرِ عظیم پتا فرمائی ہے آج اس مسجد میں اس محفل میں قرآن پاک کی تلاوت کی گئے پھر حضور رحمت اللہ علیہ السلام کا ذکرِ مبارک ہوا ناکے پڑی ہو جہاں قرآن پڑھا جائے جہاں رحمت اللہ علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں یقیناً اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں پیچھے ہوئے ہیں جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر جس طرح کے آپ سماک فرما رہے تھے اس جگہ کو تو خاص نسبت ہے علم و عرفان کے مردز کے ساتھ فیض نقش بندیہ کے چاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے ساتھ آستانہ علیہ چورہ شریف کے بزرگوں کے ساتھ اس جگہ کو نسبت حاصل ہے تو یقیناً میں اور آپ بڑی ہی روح پرور سعادت افروس اور بردتوں والی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں لگنی زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ہیں اللہ تعالی حضرت اللہ مولانا ایوب سٹی کی سائے اور ان کے برادر اصدر مولانا فاروق آمنوری صاحب کو امرے درازتا فرمائے جو خدمت دین کا کام بڑی عالی جذبے کے ساتھ اللہ کے تحسین جذبے کے ساتھ سر جانتے رہے ہیں اللہ تعالی ان کے مفضل میں مزید پر قدیمتا فرمائے اس ادارے کو رشد و ادائر آپ مرکز بدائیں آج تقریباً پانچ حفظ کے طلب آپ کو حصنات دی جائیں گی اور اس کے علاوہ درسلزانی کے بھی کچھ طلبات ہیں جن کو حصنات عطا دی جائیں گی تو میں چاہت کھڑیاں آپ حفظ کے سامنے قرآن مجید کی عزمت و شان اور اسی میں اقائل و مسائل و فضائل بیان کروں گا اللہ تعالی حق ہوئی توفیم لطفہ خالق کائنات کا بے بنا شور ہے تو اس نے ہمیں اشرف الملکات انسان بنایا ہے ایک لمحے کے لئے ذرا سوچیں تو سیئی کہ اگر ہم اس موجودہ شکل میں نہ ہوتے ہیں کسی اور صورت میں ہوتے ہیں تو کس حال میں ہوتے ہیں اللہ تعالی چاہتا تو کسی اور شکل میں بھی ہمیں بنا سکتا تھا فی تئیے صورت نماشاہ ورقبق جس صورت میں وہ چاہتا بنا دیتا یہ محض اس کا فضل ہے احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف الملکات انسان بنایا انسان کو اللہ تعالی نے دو قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ایک ہے عام نعمتیں دوسری ہے خاص نعمتیں عام نعمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو عطا کی چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہے چاہے کوئی نہیں مانتا ہے وہ لوگ جو سرے سے اللہ کے مجھوم کے قائل ہی نہیں اللہ نے ان کو بھی عام نعمتیں عطا کی سورج کی روشنی عام نعمت ہے دنیا تھی دولت عام نعمت ہے پھل اجناس عام نعمت ہے یہ اللہ تعالی نے کافروں کو بھی عطا کر رکھی عام نعمتیں وہ ہیں جو خدا نے اپنے دشمنوں کو بھی دے رکھی پر خاص نعمتیں وہ ہیں جو خدا صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے خاص نعمتیں وہ ہیں جو صرف اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے عام نعمتیں ضائع ہو جانے والی اور فنا ہو جانے والی پر خاص نعمتیں وہ ہیں جو قبر میں بھی ساتھ جائیں لا سوال نعمتیں خاص نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت کی نعمت اور انسان بھی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے اگر ہدایت نہ ہو تو انسان اپنے جسم کے بابجور انسان کہلانے کا حددار نہیں چنگیز خان حلاقو خان یہ بڑے بڑے ظالم و مران گزرے ہیں ان کی شکلیں وہ انسانوں کی طرح تھی پر یہ انسان کہلانے کی حددار نہیں کیا وجہ ہے کہ ان کی اندر کی انسانیت نہیں تھی یہ ہدایت سے دور تھی ہدایت سے محروم تھی انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت اسی لیے قرآن پاک میں جو سب سے پہلی دعا سکھائیں وہ ہدایت کی دعا ہے اہدنس سرواد المستقیم قرآن نے سب سے پہلے جو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے وہ ہدایت مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اہدنس سرات المستقیم انداتا لگانے قرآن کے نلدی کے ہدایت اتنی خاص نعمت ہے کہ سب سے پہلے ہدایت مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے اہدنس سرات المستقیم سرات اللہذینہ نمتا علیم غیر المغتوبی علیم والداریم سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی آگے سورہ بگرہ شروع ہوئی یہ اگرچہ دو الگ سنتے ہیں لیکن مضمون ایک ہی چل رہے ہیں بات ایک ہی ہو رہی ہے سورہ فاتحہ میں سوال ہے سورہ بگرہ میں اس کا جواب ہے سورہ فاتحہ میں دعا ہے سورہ بگرہ میں اس کی قبولیت ہے سورہ فاتحہ میں ہے اہدنہ اور سورہ بگرہ میں ہے ہودن للمتقین سورہ فاتحہ میں ہے اہدنہ پروردگار نے سیدھے راستے کی ہدایت عدا فرما اور سورہ بگرہ میں ہے علی اکلام مین ذالک القتاب اللہ رہی وفی ہے ہودن للمتقین آؤ اگر ہدایت مانگنے میں مخلص ہو تو اس قرآن سے رشتہ جوڑ لو تو یہ ہدایت کا سرچشمہ بنا بھی ہدا رہی ہے تو سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت اور قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے تو پھر سب سے زیادہ ہمیں کس کی ضرورت ہے نہیں سمجھے آپ سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے اور قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے تو سب سے زیادہ ہمیں کس کی ضرورت ہے قرآن اکلاب کی ضرورت ہے چونکہ قرآن ہدایت کا سر جسم ہے خدا للمتقین اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے ایک آنکھیں وہ ہیں جو ماتے میں جڑی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ایک آنکھیں وہ ہیں جو دل کو ادا کی جاتی ہیں وہ دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو قرآن پڑھنے سے کھلتی ہیں وہ سینہ روشن ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے سے روشن ہوتا ہے اس لیے اکبال نے کیا خوب لکھا ہے فاشمی گویم آنچے در دل مطمئرست این کتابیں ریست چیزیں دگرست قرآن کو صرف ایک محض ایک کتاب نہ سمجھنا اس کا صاحب تو کتابوں جیسے ہے اور اس کے اندر کوئی اور ہی خزانہ چھپا ہوا ہے این کتابیں ریست چیزیں دگرست جس نے قرآن کو ناظر کیا آئندرہ اس کی زبان میں تارف سنیں کہ یہ کتاب کتنی شاموں والی کتاب ہے فرمایا کتاب انزل نہ ہوگی نہیں کا مبارک وہ کتاب جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے سب سے پہلے لفظ ہے کتاب کونوں کا لفظ ہے یہ مصدر ہے جس کا معنی لکھنا لیکن مکتوب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لکھے ہوئے کے معنی میں کتاب کا لفظی معنی ہے لکھنا مصدر ہے لیکن لکھے ہوئے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی مصدر مقول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن اگرچہ لکھا ہوا نہیں اتارا گیا پڑھ کے اتارا گیا ہے سینہ مبارک پہ اتارا گیا ہے لیکن جو کہ لوگیں محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس لیے اس کو کتاب کہا گیا کتاب والنگرہ ہے آگے فیل آگیا جو اس کو معرفہ بنا رہے ہیں عام کتاب نہیں بلکہ وہ کتاب جس کو ہم نے ناغل کیا ہے انزلنا ہو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں وہ کتاب جسے یہ ہم کا لفظہ آپ سے کلوانے ہیں کیونکہ یہ تو اس رات آیت مبارکہ کے اندر ایک خاص وزن روب رکھتا ہے وہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے کتنا روب ہے کتنا جلال ہے وہ کتاب جسے ہم نے ناغل کی ہے اور ہم کون ہے ہم تمہارے خالق ہیں ہم تمہارے قسمتیں لکھنے والے ہیں ہم تمہیں جہانوں میں بدلنے والے ہیں عالمِ ارواح سے دنیا میں بھیجائے تو ہم نے بھیجائے دنیا سے قبر میں لائیں گے تو ہم لائیں گے اور قبر سے حشر میں اٹھائیں گے تو ہم اٹھائیں گے انسل نہ ہو وہ کتاب جسے ہم نے اٹھائے اور ہم کون ہیں یہ وجود جو تمہیں ملا ہے یہ وجود ہم نے اٹھائے انسل نہ ہو وہ کتاب جسے ہم نے ناغل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ اپنے لئے بولا اور مفسریں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے لئے جمع کی زمین استعمال کرے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو روب ہے جلال ہے اور تمام صفات ہیں وہ مراد ہوتی اللہ تعالیٰ کی شان قرآن پاہ کی پہلی نسبت یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ دیکھیں وہ کتنی شان و بادہ ہے جس کا یہ کلام ہے میں نے سن دو ہزار دو میں ایک تحقیق پڑی تھی کہ دنیا میں روزانہ تین لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں اگر دنیا میں روزانہ تین لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر کتنی آنکھیں ہیں جو خدا روزانہ محفت میں تقسیم کر رہا ہے یہ ایک لینز لگوانے جائے نا داکھر میں پاس تو دس بارہ ہزار محمولی بار دونوں آنکھوں کا لینز لگوانے تو پچیس تیس ہزار تو محمولی بار ہیں تیس ہزار کیا لگ جائے دو آنکھوں کا لینز لگوانے میں اور اللہ تعالیٰ چھے لاکھ آنکھیں روزانہ محفتی تقسیم کر رہا ہے آپ نے اللہ کی شان سوکے سبحان اللہ نے کہا اللہ کی شان سوکے آپ کا دل خوش نہیں ہو ایک دوست مجھے کہنے لگے تمہاری محمولوں میں بس ولیوں کا ذکر ہوتا ہے اور حضور کی ناعتیں ہوتی ہیں تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے میں نے کہا یہ سبحان اللہ کس کا ذکر ہے ہم ناعتیں پڑھ کے اللہ کا ذکر کرواتی ہیں ولیوں کا ذکر کر کے اللہ کا ذکر کہ سننے والے سبحان اللہ کہتے ہیں یہ کس کا ذکر ہے تو جتنا ہماری محمولوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے دوسروں کی محمولوں میں اتنا بھی اللہ کا ذکر نہیں ہو اور ایک حدیثِ قدسی سن لیں امام طاقہ ہو جائے گا حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ قومتی قیامت کے دن اتنے گناہ لے کے آئے کہ آسمان و زمین کی ساری فضا اس کے گناہوں سے پھر جائے بڑے گناہ لے کے وہ آئے لیکن اس کے دل میں میری عصمت ہو میری کی بریائی ہو وہ مجھے عصمت والا مانتا ہو تو مجھے قصر ہے اپنی کی بریائی کی میں اسے دو دس میں لیں جانے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بریائی کی تاریخ سن کے ہمارے بھائی نے بڑے شعور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور آپ نے اتنے دور سے چواب نہیں دیا یہ اللہ اکبر کا نام لینا اللہ اکبر کہنا اور مل کے بلند کرنا یہ تو حضور کی سورت سے بھی ساتھ ہے فَقَبْلَا نَبِیُّ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری آپ کو قابع کا طواب فرمارے انہت مقبہ کے موقع پر رکنِ جمعنی سے اجلِ سبت کی طرف آ رہے ہیں تو آپ نے اللہ اکبر کی سدا بلند کی اور دس آزار صحابہ نے آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملائے ہیں ذرا صحابہ کا وہ جنبہ تعدہ کرتے ہوئے ایک دفعہ اللہ اکبر کی صدایوں گلان کریں بتا چلے سبو شریف کی اس جامعہ مسجد میں صحابہ اور اہلِ بیت کے گلان بیٹھ لیے نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف کروایا اور قرآن کا تعرف اپنی ذات سے منصور کر کے کروایا کتاب ہو نہ نزل نہ ہو وہ کتاب جسے ہم نے نازل کی آئے اور ہم کون ہیں جس زمین پہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے پیروں کے نیجے سے زمین کھنچنا چاہے کوئی ہے جو اپنے پیروں کی نیجے زمین کو روک لے تو یہ زمین کس کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ساڑھے بارہ ہم نے ایک کا ٹائم ہو گئے آدھا دن گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ وقت ہی دن کو یہاں روک دے اب وقت آ کے نہیں گزرے گا روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے ہیں ساری دنیا کے سائنس دان میں بھی رات لاسکتے ہیں کہ رات آ جائے ساری دنیا کے سائنس دان ساری سائنس کا علم شرف کرنے رات نہیں لاسکتے ہیں اللہ سورج کو روک دے تو دن ہی رہے رات نہ آئے یہ گردشِ لیل و نہار کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے سورہ ملک آخری آیتِ مبارکہ اگر تم صبح اٹھو اور پینے کے لیے ایک کترہ پانی کا نہ ملے سمندر خشک دریا خشک نہر خشک جینے خشک کوئے خشک اور جو بردر بھر کے تم سوئے تھے وہ بردر بھی خشک ہو جائیں ایک کترہ پانی کا نہ ملے تو قرآن پوچھتا ہے بتاؤ پینے کے لیے پانی کہاں سے لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگسان اقلی خوراں کی طرح بھی گوھر کر کہاں سے تیرا رزق آگا ہے کون ہے جو قدیم سے نناس کو گاتا ہے پھلوں میں رس بلتا ہے اور ذائقیں بھرتا ہے کتاب انسل نہ ہو یہ قرآن اس کا قرآن ہے جو ہمارا خالق ہے یہ قرآن اس کا قرآن ہے جو چودہ نبب کے نظام کو چلا رہا ہے یہ قرآن اس کا قرآن ہے جس کے آگے سورج بھی سجلہ کر رہا ہے یہ قرآن اس کا نظام قرآن ہے جس کے آگے چودہ نبب کا نظام بندہ ہوا ہے اور اس کے حکم کی ناپرمانی نہیں کر سکتا آئیں اس کا نام اس انداز میں لے پتا چلے مسلمان کے خون کا قدرہ قدرہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی بریائیت کا اعلان کر رہا ہے فرمایا کتاب انزل نہ ہو وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے انزل نہ یہ انزل نہ کا لفظ بھی بڑا قبل ہو رہا ہے ہم نے نازل کیا ہے نازل کرنے کا مطلب کیا یہ ایک کتاب جسے ہم نے پتا چلا قرآن اس دنیا کی چیز یہاں اسے اتارا گیا ہے نازل کیا گیا ہے بیچا گیا ہے قرآن اس دنیا کی شیئر حضور کی حدیث مبارکہ تبرک بالقرآن فرنہو قلام اللہ وخارا جانبی قرآن اس دنیا کی شیئر اسے اتارا گیا ہے اور کیوں اتارا گیا ہے جو قرآن سے رشتہ جوڑ لے گا قرآن اسے بھی وہاں ہو جائے گا جہاں سے خود آیا ہے اور خود جوکے کہ اللہ کا کلام ہے تو جو قرآن سے رشتہ جوڑ لے گا قرآن اسے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا دے گا اللہ کی بارگاہ میں منبول اور منظور بنا دے گا بابِ مدینہ قلیل حضرت علیشہِ خدا کرم اللہ و جل کریم سے شخص نے پوچھا حضرت موت سے پہلے دنیا میں رہ گاری کوئی شخص جنتی میوی کھا سکتے ہیں حضرت علی رضی کا اتارا ہم نے فرمایا کھا سکتے ہیں پوچھا کس طرح کھا سکتے ہیں فرمایا صبح صدیرے اتھے قرآن پڑھو یوں بتا لگے گا جنتی میوی کھا رہی ہے بے شکاہ کالی تجربہ کرلیں فجر کی نماز پڑھ کے پیچھیں سورج نکلنے سے پہلے یہ جو وقت ہے نا یہ جنتی وقت سے مشابت رکھتا ہے کہ جنت میں بھی روشنی ہو بھی پر سورج نہیں ہوگا یہ وقت جو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہے روشنی پھیل گئی یہ جنتی وقت سے مشابت رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا صبح اٹھ کے قرآن پڑھو یوں بتا چلے گا جیسے جنتی میوی کھا رہا ہے روح کو ایسا لطف آئے گا ایسا مز آئے گا ایسا سرور آئے گا انزل نہ ہو فرمایا وہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے گویا قرآن اس دنیا کی چیز نہیں اسے اتارا پہ آئے گا اور قرب قیامت میں ورک رہ جائیں گے پر حروف اٹھا دیے جائیں گے قیامت آئے گی تو اس دنیا پر آئے گی جس میں قرآن نہیں ہوگا ورک اٹھا دیے جائیں گے ورک رہیں گے حروف اٹھا دیے جائیں گے قعبہ شریف کی برکتیں میں اٹھا دیے جائیں گے اور قرآن پاک کے بھی حروف اٹھا دیے جائیں گے ورک رہیں گے حروف اٹھا دیے جائیں گے قرآن مجید اتارا گیا ہے نازل کیا گیا ہے دو نکتے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ایک تو یہ کہ نازل کرنے والا خالق کائنات ہیں بڑی قدرتوں کا مالک ہے بڑی شانوں اور بڑی طاقت کا مالک ہے اور دوسرا نکتہ یہ کہ قرآن اس دنیا نہیں چیز نہیں اب تیسرا نکتہ انزلنا ہو الہی کام وہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے الہی کام اکام زمین جو ہے یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے لیے تو قرآن حضور کے سینے پر اتارا گیا دو نسبتیں ہیں ایک نسبت یہ کہ اتارنے والا خال ہے اور دوسری نسبت یہ کہ کس کے سینے پر اتارا گیا ہے قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو دو نسبتوں سے دیکھو کہ کلام کس کا ہے اور اتارا کس کے سینے پر گیا ہے اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے دوست ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ کاش ہماری گبر مدینہ منورہ پر بنے تو یقیناً آپ سارے کو ہاتھ اٹھائیں گے ہمیں مکہ شریف سے محبت ہے ہمیں مدینہ شریف سے محبت ہے ہمیں اجاز مقدس سے محبت ہے ہم کیوں عرب کی زمین سے محبت کرتے ہیں اس زمین میں حضور کے قدم چھوڑے ہیں وہاں حضور کے قدمیں لگے ہیں نالیں لگے ہیں تو جس زمین میں قدم لگے اس سے تو محبت کرتے ہیں سنای قدیر مرحلی صالح یا صلاح اے اہل سنن مرحلی صالح یا صلاح یا صلاح مرحلی صلاح بسم اللہ دامت برکات و ملک کو سیاہ تشریف فرما ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علوہ و فضل بھی مزید برکتیں دامت فرمائے آپ کا سایہ دادیر آل سنت و جماعت کے سروع کے قائمتان فرمائے میں آپ آباب کے سامنے قرآن مدید فرقان حبید کی دور نسبتیں بیان کرنا ہا تھا اور اس پر ہی اپنی مفتبو کو سمجھ لوں گا اس دوسری نسبت کے بیان کر کہ قرآن کی ایک نسبت یہ ہے کہ اسے نازل کرنے والا خالق کائنات ہے اور دوسری نسبت یہ ہے کہ اسے نازل اس محبوب کے سینے پر کیا ہے جو تمام مخلوقات کے سردار ہیں امام کائنات ہیں کتاب ان انزل نہ ہو الیکن وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرح اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کون ہے جو مدینہ منورہ میں قبر چاہتا ہے تو تقریبا ہم سارے ہی آدھ اٹھائیں گے پر ہمیں کیوں اس زمین سے محبت ہے اس نے حضور پہ قدم چونے اب آپ مجھے بتائیں انسانی جسم میں پیروں کی شان زیادہ ہے یا زبان کا شرف زیادہ ہے زبان کا شرف زیادہ ہے زبان کا مقام زیادہ ہے عرب کی زمین نے تو حضور کے قدم چونے ہیں پر قرآن وہ ہے جس نے زبان رسول چونے اگر کوئی کہے مجھے عرب سے تو محبت ہے اس لیے کہ اس نے حضور کے قدم چونے ہیں اور قرآن سے محبت نہ کریں تو وہ سچا عاشق ہیں سچا عاشق وہ ہے جو عرب شریف سے بھی محبت کرتا ہے قرآن پاک سے بھی محبت کرتا ہے کیونکہ ہمیں امام الربیاء کے قدمین شریفین سے بھی محبت ہے اور زبان رسالہ سے بھی محبت ہے صبح اٹھ کے جب قرآن کھولے لفظ پڑے تو یہ سوچیں یہ وہ لفظ ہے جو زبان رسول کو چھوک کے لکھ لیں یہ وہ لفظ ہے جو حضور کے ہونٹھوں کو چھوک کے لکھ لیں قرآن مجید میں ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اسیں اٹھا نہ سکتے ہیں خشیت الہی سے ریزہ لیزہ ہو جاتے ہیں مولادو فرماتا ہے پہاڑ نہیں اٹھا سکتے ہیں حالانکہ پہاڑوں کو بھی ایک جلال اللہ نے ادا کی ہے ایک روہ اللہ نے بخش ہے پہاڑوں کو بھی زمین کا پیلس کرنے کے لئے پہاڑ اٹھائے پہاڑ بھی اپنے ادھر ایک روہ پہ ایک جلال رکھتے ہیں اور قرآن کے آگے پہاڑ بھی کوئی احسیت ہوا فرمایا اگر پہاڑوں میں ہم اٹھاتے تو یہ بڑھ بڑے پہاڑ کو یہ مانیہ مان اٹھا سکتا یا اللہ تو فرماتا ہے پہاڑ نہ اٹھا سکتے اور ہم نے دیکھا جہاں میں نشمندیہ مجددیہ نوریہ صغور شریف میں بارہ سال کے بچے نے پورا قرآن یاد کر لیا بارہ سال کے بچے کے سینے میں پورا قرآن آ گیا مولا تو فرماتا ہے پہاڑ نہیں اٹھا سکتے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے پورا قرآن ہند کر لیا جواب آتا ہے تو وہ قرآن یاد کر رہے ہو جو مصطفیٰ کے سینے سے ہو کے آیا ہے اگر براہ راز کسی کے سینے میں اٹھایا جاتا تو تم میں سے کوئی اس کو نہیں اٹھا سکتا تھا تم وہ قرآن یاد کر رہے ہو جو مصطفیٰ کے سینے سے لگے آیا ہے حضور کے سینے سے ہو کے آیا ہے اب یاد کرنا آسان ہو گیا ہے کیونکہ سینے مصطفیٰ کی نسبت لے گے براہ راز اگر نادل کیا جاتا تو ہم میں سے کوئی اسے اٹھا سکتا کوئی برداخت کر سکتا تھا خموشی سے بیٹھیں آپ نے اپنے آپ کو حضور کے حسد ہوئی کمچھتے ہیں حضور کے حسد اللہ نے کوئی دوسرا بنائے سب سے بولا اور بالا بارہ ری سب سے بالا اور بالا بارہ ری یہ دائیں طرف سے یہ آباز ہے یہ بائیں طرف والے خموش سب سے اولا اور بالا بارہ ری حضرت صاحب فرمارے ہیں یہ سیانے ہیں انہوں نے قبلہ استاذ علماء کے خطاب میں بولنا ہے علامہ حروف صاحب نے پہلے فرما دیا تھا کہ پہلی تدریر میں اس طرف والے بولیں گے دوسری تدریر میں اس طرف والے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہو سکتا ہم پچھے نہیں بول سکتے سب سے اولا اور اولا آج دنیا قرآن اور صاحب قرآن کی خلافی محاذ اللہ احانت آمیز تاریخیں شروع کر رہی ہے لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ان تحریموں سے اسلام کو دبا دیا جائے گا پر یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بشان اور عظمت عطا فرمائی ہے ایک ملک کے کافر تو کیا سارے دنیا کے کافر ملکے ایڑی چھوٹی کا زور لگا لیں محمد عربی کے ذکر کو روک سکے دوپیر کا بکتہ سورج بڑی آمتان سے جمک رہا تھا ایک راہ دیر کو گرمی بڑی لگ رہی تھی سورج کی طرف مو کر کے پھونکے مارنے لگا دوسرے مصابر نے کہا کیا کر رہی ہے کہ لگا گرمی بڑی ہے میرا دل کا میں پھونک مار کے سورج کو بجا دوں مصابر نے کہا اقل سے کام لو سورج پھونکوں سے بجائے جا سکتے نہیں سورج نے نہیں پھونکوں سے بجائے نہ سکتے دنوارت والوں نے کوہینہ میں رخا کے شایعہ کی سلمان رشدی سے دفتانی مرزل لکھوائی اور یہودیوں کا حیام یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے حضور کی شان و رسمت ان کے ذینوں سے کھٹ جائے گی انہیں اپنے جیسا حضور کو اپنے جیسا بشروں نے سمجھا ہے پر قرآن کہتے ہیں منار سلناتا شاہناوں ومبشروں ونزیرا ودائینا من اللہ کے اذنے بھی وصران چند و میرا یہ تو خوشید رسالت ہے یہ تو آفاں میں نبوت ہے جس طرح دنیا کا سورج پھونکوں سے نہیں پجایا جا سکتا کسی طرح نبوت محمدی کا سورج بھی پھونکوں سے پجایا جا سکتا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا ابھی چرچہ تیرا یہ مسلمان چیتے جی حضور کا ذکر کیا چھوڑے گے یہ تو بھاکتی نبی کا ذکر چھوڑنے والے نہیں میں وہ سمیم ہوں جبیلِ تاکری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلامت اور سب سے اولا اور اعلیٰ ایمان سے بتائیں ہمارا ربی کہتے ہیں ہمارے دل کو کوئی خوشید ہوتی ہے جب یہ حضور ہمارے ہیں سب سے اولا اور اعلیٰ سب سے بالا اور بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ یہ جو اعلیٰ نے تردیب بیان کی ہے مجھے دوست کہنے کے رسولوں کے ساتھ مبازنہ کر کے شان بھی بیان کرنے چاہئے کہ فلان رسول کی یہ شان ہے اور حضور کی یہ شان ہے مطلقا شان بیان کریں لیکن پہلے نبیوں کے ساتھ ان کی شان بیان کر کے پھر حضور کے خصائص یہ بیان کرنے چاہئے میں لگا کسی بھی نبی کی ادنا توہین ہمارے دیگو فرہ ہم پہلے نبیوں کا ذکر کر کے حضور کی شان اس مبازنے میں ہی بیان کرتے کہ پہلے نبیوں کی شان مالکا اللہ تعالیٰ اس ادارے کا فیض کیا میں کیا مدد جاری اس ادارے فرمائے قرآن مجید کی ایک نسبت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ جس ہستیے موظم و موتشم کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے ان کی عزبت و شان کیا ہے جا بتا کرنے نازل کرنے والے اور جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ان دونوں نسبتوں کا تصبر نہیں ہوگا قرآن مجید کا صحیح تعرف سامنے میں آ سکتا تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس رسول مقبول کے سینے پہ نازل کیا ہے جو سارے رسولوں کے سردار بن گیا ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا ہے اب میری نگاہوں میں ججتہ نہیں ہوئی جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضور جیسا کوئی دوسرا بنائے ہی نہیں ہوئی ایمان ترمزی نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے جس میں میرے اور آفیات علیہ السلام نے پہلے نبیوں کا ذکر کر کے پھر اپنے خصائص بیان کی ہیں اسی حدیث پر میں اپنے مفتگو کو سمیٹھوں گا آئیں ذرا قل کے کانوں سے اس حدیث مبارکہ کو سنیں جامع ترمزی کی حدیث مبارکہ ہے حدیث مبارکہ لہن اتخذ ابراہیم و خلیجہ وقال آخر و ماسا بناشا و بالکلم موسا کلمہو تکلیمہ وقال آخر ویسا روح اللہ و کرمتہو وقال آخر